کو فنسیدو 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 جائم اللہ کے ہتھیاروں کو فنسیدو فنسیدو بھیم سنگھ جی کے پراپرٹی ہڑپنے والوں کو گرفتار کرو جائم اللہ جی کے بینک کاؤنٹ کو لوٹنے والوں کو گرفتار کرو گرفتار کرو گرفتار کرو برشت پولیس حدکاری ہائے 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 اللہ کے ہتھیاروں کو فنسیدو 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 جہمالا جی کے بینک اکاؤنٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو گرفتار کرو دیکھیں جس طریقے سے جمعوں کے پولیس ایکٹ کر رہی ہے اس کی ہم برتص نہ کرتے جہمالا جی کے قاتلوں کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے جہمالا جی کا قتل ہوا ہے یہ ان کے بیٹے انکیت لب نے بیان دیا ہے پولیس ٹیشن میں اور لگ بگ پچاس کے قریب انہوں نے ریپریزنٹیشنز دی ہے کوئی کاروائی اس اندرم میں نہیں کی گئی ہم نے ایک بار ایس ایس پی کے کاریلے کے بار پردرشن کیا تھا آج سے سات مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس اندرم میں پوری انکوائری ہوگی اور تتھیوں کو باہر نکالا جائے گا اور سکت سے سکت کاروائی ان دوشیوں کے خلاف ہوگی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کے بعد لگ بگ دو سو محلائیں جو پروفیسر بھیم سنگھ جی کی اور مالا جی کی رشتہ دار تھی انہوں نے دمانہ پولیس ٹیشن کے بار پردرشن کیا نیشنل ہائیوے کے اوپر پردرشن کیا تھا اور پولیس نے یہ یقین دھیانی دلائی تھی کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس اندرم میں کاروائی کی جائے گی لیکن چار مہینے گزر جانے کے بعد ابھی تک کوئی بھی انیشیٹیو سندرم میں نہیں لیا گیا ہے اور کلپریٹس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ناکے وال مالا جی کی جہاں ایک مرڈر کی شکایت ہوئی ہے اور کاروائی کرنے سے پولیس نے جو ہے وہ کانی کاٹی ہے بلکہ مالا جی کے کاؤنٹ سے پانچ بار پیسہ نکالا گیا اور جن کے گھر میں وہ رہتی تھی انہوں نے بیان دیا تھا ان کی موت کے بعد کہ ان کے کھاتے سے ایک رپیہ بھی نہیں نکلا ہے تو یہ پانچ بار پیسہ کس نے نکالا ہے ان کے کھاتے سے اور جس دن یہ حادثہ ہوا مالا جی کے ساتھ اس دن بھی دو باری ان کے کھاتے سے پیسہ نکالا گیا ہے پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اور پرویسر بھیم سنگھ جی کی زمین تھی صدرہ میں وہاں انہوں نے ایک ہٹ بنایا تھا لیجسلیٹیو کانسل سے لون لے کر اس ہٹ کو جلا دیا گیا اور اس زمین کے اوپر قبضہ کر دیا گیا اب افیسر حضرات کہتے ہیں کہ جو لون بھیم سنگھ جی نے لیا تھا وہ ان کے بھیٹے کو چکانا پڑے گا اور وہ لون جس سے انہوں نے وہ ہٹ بنائی تھی ہٹ کہیں نہیں ہے اور زمین کے اوپر بھی قبضہ ہو چکا ہے پراپرٹی اس کو ملی نہیں ہے لیکن لون کی زمیداری اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے کتنا بڑا انیائے ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھیم سنگھ جی کی پراپرٹی ہڑپ کر لی گئی اور مالا جی کے ساتھ جو ہوا جس طریقے سے ایک قتل کا ایف آئی آر ان کے بیٹے نے لگائی ہے اس سندھر میں کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ پوری طریقے سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھاری پیمانے کے اوپر لین دین پیسے کا بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے جو آروپت ہیں جو اس میں گنے گار ہیں ان کو شلٹر دیا جا رہا ہے اور ناکہ ولی یہ ایک فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر کشمیر سے تھے ان کی شکایت ہوئی راشترپتی کے پاس شکایت ہوئی کہ انہوں نے دھائی کروڑ رپیہ اپنے فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر رہتے ہوئے ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن کو فنڈنگ کی تھی اس کے سندھر میں بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے وہ یہی جمعوں میں رہتے ہیں کوئی کاروائی اس کے خلاب بھی نہیں ہوئی ہے بلکہ جو راشترپتی کو پٹیشن دی گئی تھی وہ پٹیشن بھی پولیس والوں نے اس کی انکوائری کرنے کے بجائے اس شخص کو دے دی کہ تیرے خلاب یہ شکایت لو کر رہے ہیں ان سے تو نپٹ لے کھولی اور وہ نپٹ رہا ہے ان سے یہ حالت ہو گئی ہے پولیس کہ یہاں پہ کہ مرڈر کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے بے گناہوں کو پکڑ کے لے لیا جاتا ہے جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے پردرشن رکھا ہوا تھا ایس ایس پی دفتر کے باہر اور انہوں نے پانچ سو کے قریب پولیس والے بھیجے میرے اکیلے کے اور مجھے پکڑ کے لے گئے وہ کہ آپ کو اوریسٹ کریں گے میں نے کہا مجھے مار ڈالو کٹ ڈالو جیل میں ڈال دو لیکن ہرش دیو کی آواز آپ کبھی دبا نہیں سکیں گے میں بولتا رہوں گا اور ایسے پولیس والوں کو بے نکاب کرتا رہوں گا جو قاتلوں کے ساتھ مل کر ان قتلوں کو چھپا رہے ہیں اور اتنا بڑا ڈاکہ جو مالا جی کے اکاؤنٹ کے اوپر ڈالا ہے جو ان کی